اسلام علیکم and hello everyone welcome back to my channel آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں چکن سی کباب جو کہ ہم بنائیں گے بغیر گرل کے یا بغیر اون کے یعنی ہم یہ بنانے والے ہیں فرائنگ پین میں اور یہ کباب بہت مزے کے بنتے ہیں سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو آخر دیکھیں گا کیونکہ میں کچھ ٹپس دینے والی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی مزے دار سی ریسیپی چکن سی کباب بنانے کے لیے میں نے بونلیس چکن لیا ہے آپ چاہیں تو صرف چکن کا کیمہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو میں چاپ کروں گی تو اس لیے اگر آپ کو کیمہ آویلیبل ہے تو آپ وہی ہی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے تو میں نے اس کو چاپر میں اچھی طرح سے پیس لیا ہے اس کا کیمہ بنا لیا ہے میں نے دو حصوں میں اس کو چاپ کیا ہے کیونکہ ایک ساتھ سارا گوشت اچھی طرح سے بلینڈ نہیں ہوتا ہے تو میں نے اتنا اس کو پیس لیا ہے اچھی طرح سے اور میں نے سارا گوشت پیس کے اس کو ایک بال میں ڈال دیا ہے اور ہم اب اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے میں اس میں سب سے پہلے ڈال رہی ہوں براؤن کیوی پیاز اور براؤن کیوی پیاز کیوں میں ڈال رہی ہوں یہ میں آگیا آپ کو بتاؤں گی میں نے اس میں ڈال دیا ہے کالی مرچی کا پاوڈر کٹیوی لال مرچی یہ بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ہے میں نے اس کو طوے پہ بھون کے اسے موٹا سا کٹ لیا تھا اور یہ بھونیوی اور کٹیوی سونف ہے اس کو بھی میں نے طوے پہ بھون کے موٹا سا کٹ لیا ہے اور یہ ہے سابت دھنیا اس کو بھی میں نے طوے پہ بھون کے اس کو موٹا سا کٹ لیا ہے اور یہ ہے بیسن بیسن اس میں ضروری ہے چاول کا آٹا اگر چاول کا آٹا آویلیبل نہ ہو تو آپ گھر میں بھی پی سکتے ہیں اور یہ ہے پسا ہوا کوکوناٹ یعنی کھوپرا اور لہسن ادھرک کا پیسٹ یہ بھی میں نے موٹا موٹا کوٹکیس میں ڈالا ہے یہ ہے سویا ساوس سویا ساوس چکن سیخ کباب میں سموکی فلیور دیتا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیے گا اور یہ دو انڈوں کی سفیدی ہم نے اس میں زردی یوز نہیں کی ہے اب ان سب چیزوں کو چکن کی کیمے میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ساتھ میں اچھی طرح سے گوند لینا ہے میں نے اس میں براؤن کیوی پیاز ڈالی ہے اس سے یہ ہوگا کہ اگر کچھی پیاز اگر ہم یوز کریں وہ پس جاتی ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے اس لئے براؤن پیاز ہی یوز کریں میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب دو گھنٹوں کے لیے اس کو میں فریج میں رکھتوں گی دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور فریج میں رکھنے سے اس کی سٹکی نیس چلی گئی ہے پہلے یہ ہاتھوں میں سٹک ہو رہا تھا اب اس کی سٹکی نیس چلی گئی ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ملٹڈ بٹر یا آپ ملٹڈ گھی بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور پھر سے ہم اس کو ایک بار اچھی طرح سے مکس بھی کریں گے اور گوند لیں گے اب یہ آپ دیکھیں میرے ہاتھوں پر زیادہ نیچے پک رہا ہے کیونکہ ایک تو میرینیشن اس کی فریج میں اچھی ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کی سٹکی نیس بھی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے تو اب یہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے تیار ہے چکن اور باقی سب جو بھی اس کا ہم نے مسالہ بنایا ہے اب میں نے یہ لیے ہیں وڈن اسکیورز اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ آدھے گھنٹے کے لیے ان کو پانی میں ڈپ کر لیجے گا سوک کر لیجے گا اب میں نے ہاتھوں کو گریز کر لیا ہے آئیل کے ساتھ اب پہلے میں کباب کے لیے سارے پورشنز بنا لوں گی آپ کو کباب جتنے بڑے بنانے ہوں آپ اتنے ہی بڑے پورشنز اس کے بنائیے گا تو میں اسی ہی ساپ سے ہی سارے پورشنز بنا رہی ہوں ہم نے اس میں بیسن یوز کیا ہے اس سے اس کی بائنڈنگ اچھی ہوتی ہے دوسرا ہم نے اس کو اچھی طرح سے گوندا بھی ہے وہ بھی دو بار اس سے بھی اس کی بائنڈنگ بہت اچھی آتی ہے تو یہ سارے پورشنز اب تیار ہیں اب ہر ایک وڈین اسکیو پر میں یہ ایک ایک پورشن لے کے اس کے کباب بناوں گی پہلے آپ دیکھیں میں اس کو شیپ دے رہی ہوں اور اس کو جتنا لمبا کرنا ہے آپ تو بیسا ہی اتنا لمبا اس کا کباب بنا لیں یہ دیکھیں اب اچھی طرح سے اس کے لمبائی اور اس کا شیپ آ چکا ہے اب میں اس کو دو انگلیوں کی مدد سے اس کو ایسے پریس کر رہی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی شیپ اچھی آ جاتی ہے کباب کی اور یہ تھوڑا فلیٹ ہو جاتا ہے تو فرائنگ پین میں اچھی طرح سے یہ فرائی بھی ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے میں نے سارے کباب تیار کر لیے ہیں اس کی ورس پر لگا لیے ہیں آپ دیکھیں پہلے میں نے کباب بنایا تھا اس کی سائز کچھ چھوٹی تھی اور یہ میں نے تھوڑا سا لمبا بنایا ہے لیکن اس کو بھی فلیٹ کیا ہے آپ اپنی چوائس کے حساب سے ہی کباب کی لمبائی رکھے گا اور اب میں نے آئل کو میڈیم ہیٹ پہ گرم کیا ہے لیکن ابھی بہت زیادہ تیز گرم نہیں کیا ہے اور اس میں میں اب کباب کو فرائی کر رہی ہوں لیکن کباب فرائی کرتے ہوئے اس کی ہیٹ لو میڈیم ہونی چاہیے زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے اسے کباب اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور زیادہ ٹائم اگر آپ ان کو فرائی کریں گے تو یہ بلکل چوئی ہو جائیں گے یہ جوسی نہیں بنیں گے اسی لیے ان کو صحیح ہیٹ پہ پکانا بہت ضروری ہے تو جیسے ہی ایک سائٹ سے ان کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے تو میں ان کو بار بار پلٹ رہی ہوں تو قریب میں نے چار سے پانچ بار ان کو پلٹا ہے پورا فرائی ہونے تک اور ابھی ان کا ایک سائٹ سے بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے یہ گولن براؤن سا کلر آ چکا ہے ان کا تو جیسے ہی دوسرے سائٹ سے بھی ان کا اچھا سا کلر آ جائے تو غصہ آپ ان کو علمے سے نکال دیں اسی طریقے سے آپ کو سارے کباب فرائی کرنے ہیں اگر آپ کو سارے کباب فرائی نہیں کرنے ہیں تو آپ ان کو اسکیور پر شیپ دینے کے بعد آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ بعد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ہماری مزیدار سے چکن سیخ کباب گھر میں بن کے تیار ہیں جو کہ ہم نے فرائنگ پین میں بنائے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور ان کو آپ سارے کریں پیاس کے ساتھ اس کے اوپر چاٹ مسالہ بھی ڈال دیں اسے ان کا ذائقہ اور زیادہ اچھا آتا ہے اور اوپر سے ڈال دیں لیمن جوس بھی اسے ان کا ذائقہ وہ ٹینگی سا اور مزیدار سا ہو جاتا ہے آپ ان کو نان کے ساتھ سارے کریں پراتھوں کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ ہر طرح سے ہی یہ مزے کے بنتے ہیں آپ ان کا شیپ دیکھیں کلر دیکھیں سٹیکچر دیکھیں کتنا اچھا سا آیا ہے اور اب میں ان کو کاڑ کے بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ دیکھیں کہ اندر سے بھی یہ کتنا اچھی طرح سے پک چکا ہے آپ ان کو مکس کرتے ہوئے گوندیے گا ضرور جس وقت آپ مسالہ مکس کرتے ہیں اسے ان کی بائنڈنگ بہت اچھی آ جاتی ہے ابھی دیکھیں اندر تک کتنے اچھی طرح سے پک چکے ہیں سوفٹ اور جوسی بنے ہیں اور آپ ان کو سرف کریں رائتے کے ساتھ بہت مزے کے لگیں گے یہ رائتے کے ساتھ تو اس کا ذائقہ ڈبل ہو جاتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ایسی ہی مزے دار سی ریسیپی اس چاہیے مزے مزے کی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکشن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ریسیپی کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور با بائے موسیقی